دوسرے ہاتھ میں بلڈو جر کا لیور بھی ہے دکاس سڑک بجلی پانی سواستے اور چکستہ کی صفدہ دلائے گا تو بلڈو جر مافیا اور اپرادک پربیتی کے تتوں کے سینے پر چڑھ کر کے اپردیس میں سرکس اور بہتر قانون بیوستہ کسیتی کو بنانے کے سنکلپ کے ساتھ آگے بھی بڑھے گا اور آج اسی سنکلپ کو لے کر کے ہم سب آپ کے بیٹ میں یہاں پر آئے ہیں میری آپ سب سے پیل ہوگی کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ان یہاں پر اپنے پرتیاسی جو اتارے ہیں جنہوں نے بہتر کام کیا ہے اور اس میں کاس گنسے سی دیویندر سنگھ راج پود سامنے آتے جو بھئیہ کائم گنسے ڈاکٹر سرابی بھارتی جنتہ پارٹی کے یہ سبی پرتیاسی ہیں ان کو سب کو جتانے میں آپ سب سیوگ کریں گے آسری بات دیں گے پردان منطری جی کا ہیلک کپر بھی دکھائی دے رہا دونوں ہاتھ لاکر کے میرے ساتھ بولیں گے دونوں یہ سبی اپنا دھر میں ساکیب یہ سبی لوگ ہیں یہ لوگ ہاتھ یہ دونوں کا ہاتھ جوڑ رہے ہیں آپ آسری بات کی مدرہ میں ہاتھ کھڑا کریے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دونوں ہاتھ اتھا کر کے اور میرے ساتھ بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی جنہوں نے کہا کہ ڈبل انجن کی سرکار نے میڈیکل کالیج بنایا جنہوں نے کہا کہ یہاں وکاس بھی ہوگا اور مارکس یاؤں اور گنڈوں کے لیے بلڈوجر کے لیور پر بھی ہاتھ رہے گا پر یوگی آجتینات جو کی کاسکرنج میں چنانوی سبا کو سمدھت کر رہتے جن کا کہنا تھا کہ بی جے پی وکاس کی بات کرتی ہے اور سیدھا روک کرتے ہیں بریلی کا جہاں گرہ مندری آمیت شاہ سمدھت کر رہے ہیں میترو میں آج آپ کو پوچھ رہے آیا ہوں مجھے بتاؤ بھائی کتنے لوگوں نے دونوں پیکہ لگا دیا ہے جہاں ہاتھ اوپر کرو دو جو اور سے کرو بھائی لگایا نا جو اور سے بولو لگایا نا یہ اکھیلیش بابو جب پیکہ لگانے کی سروعات ہوئی کہتے تھے یہ تو موڈی پیکہ ہے مت لگائی ہو ہی ڈر کر خود ہی لگا دیا انہوں نے ہی لگا دیا مگر اکتر پہ دیش کی جنتہ ان کی مانتی تو تیسری لہر میں بہت گتسان ہونے والا تھا نریندر موڈی جی نے دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو مکت پیکہ لگا کر کروڑنا سے بچانے کا کام مجھے لگا کروڑ مجھے لگا کروڑ مجھے لگا کروڑ جانے کا کام مجھے لگا کروڑ مجھے لگا کروڑ کا انویسمنٹ آ چکا ہے گرام سڑک کی حدہ میں سات ہزار کلومیٹر کی سڑک کا نیرمان ہوگا ہے سمارٹ سیٹی میں لکھنو کانپور پریارگراج وارانسی یاگرہ سہرانپور ہمارا برے لی جہاں سے ہی اولاداباد اور الیگڑ میں سمارٹ سیٹی بنانے کا کام ایک بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے مطلق یہ اکھیلیش بابو کی سرکار تھی وہ پریوار وادی سرکار تھی جاتی وادی سرکار تھی سپا کی سرکار آتی تھی ایک جاتی کا کام کرتی تھی اور بسپا کی سرکار آتی تھی دوسری جاتی کا کام کرتی تھی مودی جی نے سب کا ساتھ سب کا وشواس لے کر سب کا وکاس کیا سب ہی جاتیوں کا کام ہمارے دھرمپال جی نے آولا میراغند کو جھوڑنے والا بھوڑا وسنپور گھوڑا ہمراچپور پول کا نیرمان کر آیا کئی لازگری مڈی کے پول کا سلانیاز ہو چکا ہے بڑیلی میں ایرپورٹ کا نیرمان شروع ہو گیا ہے نیرمان کر کر سنچالن بھی شروع ہو گا ہے بڑیلی میں تین سو بیڑ کا نیا ہسپیٹل بنایا ہے اور وہاں اکسیجن کا اتبادن بھی ہو رہا ہے بہیڑی میں پورے جلے کی مبھاتا و بہنوں کے لیے مہیلہ چکیت سالے بنایا ہے کنیکسر دینے کا کام کیا ہے سب لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے گوہ کا ہر یوہ جانتا ہے کہ یہاں پہ بیروزگاری ہے ٹورزم سیکٹر کی حالت پورا گوہ جانتا ہے مائننگ کی سمسیہ پورا گوہ جانتا ہے مگر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو پچھلے پانچ سال کی مینڈیٹ جو بیجے پی نے راج کیا ہے یہ مینڈیٹ انہوں نے گوہ سے چوری کی تھی یہ گوہ کی اوریجنل مینڈیٹ نہیں تھی گوہ نے پانچ سال پہلے کہا تھا کہ ہم کانگریس پارٹی کی سرکار چاہتے ہیں اور بھشتہ چار کر کے پیسہ دے کر بیجے پی نے جو گوہ کی مینڈیٹ تھی اس کو چوری کیا اور پھر پانچ سال میں انہوں نے وکاس کا کوئی بھی کام نہیں کیا اور یہ گوہ کی ہر ایک ویقتی جانتا ہے اب آکے کہتے ہیں کہ دوہزار بارہ سے پہلے کچھ نہیں ہوا سچائی گوہجانتے رحمہ جی رمان Ramen from News 24 one minute one minute let's give the opportunity to the yeah suraj suraj um suraj from lokkmood my question is what is your plan to restart mining in goa we we plan to restore sustainable mining we have studied it there is no problem in restarting it we will restart it in a sustainable manageable way legal way and we will do it as soon as we come to power yeah sushant hello rahul ji sushant from gohman my question is why you feel rahul gandhi جو press conference कर रहे थे गोवे रुकरते अंगली खबर का उत्तर प्रदेश शुनाव को लेका सरकर्णिया तेज हो गई है ऐसे बे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक ने निउस इंडिया नासो लोक सब असान साथ रहे इसके बाद लखनो से विधायक और लखनो से ही कैबिनेट मंत्री भी है उत्तर प्रदेश सरकार में मजोदा सबे में कैंट सीट को कैंट के ये उनको वो मिली हुई है कैंट को लेकर लगातार विधान से पहे मजमा जो लगा हुआ है इनके साथ लगा हुआ है जो विधानसबाचे 2 मेnam परिचन बह footprints से चुनाव जीत रही है सर्व समाज के लोगों का अशिरवाद मिल रहा है जीजिन से नाम नेसन के दिन से ही سب لوگوں نے چناؤ آم جنمانس نے چناؤ لڑنا پرارم کیا ہے ہر گلی ہر محلے میں سبھی لوگ مجھے اپنا آشیرواد دے رہے ہیں آپ دیکھیں گے پریرام بھارتینتا پارٹی کے پچھ میں پرچند بہمت کے ساتھ آئے گا چھات رینیتا سے لے کر لے ابھی تک جو ہے آپ نے اتنی لمبا جو ہے سفر طے کیا راہ سبھا لوگ سبھا اس کے بعد ویدھایاک منتری اور اب جو ہے اس میں کتنی چنوٹی انٹی انس کمپیس میں رہے ہیں سبھی لوگ اوور میں کہہ سکتا ہوں اوور سپورٹ ہے اور سبھی لوگ کھل کر کے ساتھ آ رہے ہیں کل جو فرسٹ فیس کا چھوٹا ہوا اس میں جو ہے خلیش یادو نے سافت آ کی نہیں جیسے لیہا بھی پرینام آنے دیجئے بھارتینتا پارٹی پچھنٹ بہمت کی سرکار بنائے گی اور سپا پوری طرح سے ساف ہو جائے گی آپ کسی طرح کی چنوٹی دیکھ رہے ہیں نہیں کوئی چنوٹی نہیں یہاں بھی سپنا گھر ہے کوئی دکت نہیں سب لوگ ملجون کر کے چنوٹا لڑ رہے ہیں سارے کار کرتا چنوٹا ویروڈھی جو ہے ویروڈھی کو آپ کسی طرح سے ویروڈھیاں کوئی ہے نہیں سب لوگ آسیرواد ہیں سب لوگ آسیرواد ہیں ان کے ساتھ ہمارے سمرتھن میں ہیں آپ بتائیے کیا لگتا ہے بہت اچھی پوزیشن ہے پرچند بہمت سے جیتے ہیں پرچند بہمت سے جیتے ہیں پہلے سے بہتک دیکارڈ بنائیں گے یہ ریٹائر ڈپٹی ایس پی ہے جو کی بتا رہے ہو اور اس میں جو ہے سمرتھن میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں بریجوش پیٹھن کا سمرتھن ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں لگتار جو ہے لوگوں کا جان سمو ہے ہمارے ساتھ اس سمیں جو ہے ہمارے ساتھ پروانچل کی جو ہے نگم کے جو ہے پرہنٹ رائے جی ہیں آپ بھی یہاں پر آئے ہیں کیا کہیں گے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی نے کام کیا ہے خاص کر پروانچل میں بہت بڑی کام کیا ہے ایکسپریش ویسے اور سارے جنبہ اور بھوچپوری کو سمبردھن کے لیے بھوچپوری اکیڈمی کا کٹھن کرنے کا آلان کیا ہے اور بریجوش پاٹھک ہم لوگوں کے ہمیشہ سکدھو کے ساتھ ہی ہیں اور ان کو بھاری بہتوں سے ہم لوگ بجائی بنانا چاہتے ہیں اور سبھی لوگ ان کے ساتھ دل سے ہٹکے ڈل سے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو بھاری متوں سے بجائی بنانے کے لیے کینٹ بیدان سبا چھیتر میں سبھی کر کرتا اپنے جان پورے لگا کے اور سب ان کے لیے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں سب سے ہٹ دو سیٹی جو دیکھی جاری ہے وہ ایک سروجنی نگر کی بھی ہے جہاں پر گروہ ای پی ایس ہے وہ ایسا میں چناؤں میدان میں سواتیس ان کا ٹکٹ وہاں پر کار دیا گیا ہے اور دوسرے جو ہے وہ بریجوش پاٹھک چونکہ بریجوش پاٹھک سب سے پاپلر چہلا ہے اتر پردیش میں اور اتر پردیش میں چونکہ منتری میں ایسا مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی ان کے در پر گیا اس کو جو ہے انہوں نے کبھی کھالی نے بھیجا اس کا کام کیا ہے اور شاید اسی لئے لوگ جو ہے ان کا جن سمورتھن اور جن بیپا جو ہے وہ ان کو ملا ہوا ہے راجبیش کے ساتھ ابھی نو پانڈے نیوز انڈیا لکھنو اور سیدھا لیے چلتے ہیں شاہدہ پور جہاں آمید شاہ سمبودیت کرنا ہے یوپی میں کیا ہوا ہے یوگی جی حساب بتائیے ارے اکیلیس بابو سب سے پہلا کام ہم نے یہاں پر کانون اور بیوستہ کی ستھیتی کو ٹھیک کرنے کا کام کیا ہے ٹھیک بھکیتی کے اندر پانچ سال میں بہتر پرتیشت کی کمی آئی لوٹ میں بہتر پرتیشت کی کمی آئی ہتیاں میں اکتیس پرتیشت کی کمی آئی اپرین میں انٹیس پرتیشت کی کمی آئی ہے ماتاو بہنو بھائیو اتنی ساری بہنیں ماتا یہاں بیٹھی ہے بلاتکار میں پچاس پرتیشت کی کمی لانے کا کام یوگی آدین تینہات کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اکیلیس دی ہم نے ہم نے اتر پرتیشت کو ماتاو بھائیو سے مکت کرے یہاں کانون اور بیوستہ گریب آدین جی سکے اس پرکار کی نمائی درچنا میں ہم نے کہا تھا کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئے گی کوئی ماپیا کی انمت نہیں ہوگی میرے گریب بھائی بین کی جمین کب جائے ہم نے بھو ماپیاو کی نکیل کسنے کے لیے ایک سکورڈ بنایا اور یوگی جی نے دو ہزار کروڑ سے زیادہ کی جمین کو یہ بھو ماپیاو سے مکت کرانے کا کام یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار مجھے ایک بات بتاؤ گئی جو پارٹی پریوارواد کے آدھار پر چلتی ہو اس میں میرے یو آو آپ کو موقع مل سکتا ہے کیا مل سکتا ہے نیتا جی کے بعد اخیلے جی آئے اخیلے جی کے بعد کوئی اور جی آئے جائیں گے ان کے بعد کوئی آپ تو وہیں کیوں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ارے بھارتی جنتہ پارٹی ایسی پارٹی ہے جہاں پریوارواد کو کوئی ستھان نہیں ہے جس میں دم خم ہوتا ہے دیش کے پرٹی بھکتی ہوتی ہے وہ یہاں کر نیتا بننے کے لیے لائک مانا جاتا ہے میٹرو لائک مانا جاتا ہے کتنے سارے برشت اچار کرنے کا کام یہ اخیلے سیادو کی سرکار نے کیا تھا ابھی ابھی چناؤ شروع ہونے سے پہلے ایک سماجوادی اتر والے ہے ان کے ہاں ریڈ ہو گئی میٹرو اتنا پیسہ نکلا کہ یہ پورا منچ کو علماری بنا دے رہا تو کھچو کھچ بڑھ جائے اتنا پیسہ نکلا اب مجھے بتاؤ بھئی اتنا بے نامی پیسہ رکھنے والے کو پکڑنا چاہیے یا نہیں پکڑنا چاہیے جو سے بولو بھئی پکڑنا چاہیے یا نہیں پکڑنا اکھیلے سبابو کے پیٹ میں مچلن ہونے لگی موڈی جی کیوں ریڈ کرے ارے بھئی یہ تو بتاؤ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں اکھیلے سبابو ان نریندر موڈی کی سرکار ہے ٹیکس نہیں بھرے گا برشتا چار نہیں کرے گا وہ جل کی سلاکوں کے پیچھے جائے جو ٹیکس نہیں بھرے گا برشتا چار سے یا نکتیا کرے گا وہ جل کی سلاکوں کے پیچھے جائے گا اور اسی لیے آج پانچ ہی سال میں اتر پردیش سپا بسپا بسپا سپا اتر پردیش کو دیش کی ساتھوے نمبر کی اردھوستہ چھوڑ کر گئے تھے کونسے نمبر کی بھائی موٹا بھائی موٹا بھائی کرے بغیر میں بولتا ہوں وہ بتاؤ اکیلے ساتھوے نمبر کی اردھوستہ چھوڑ کر گئے تھے کونسے نمبر کی جو اور سے بولے کونسی اب پانچ ہی سال میں موڈی جی اور یوگی جی نے اتر پردیش کو ساتھوے نمبر سے دوسرے نمبر پر لانے کا کام کر دیا ہے پانچ ہی سال میں پانچ ہی سال میں اور ایک پانچ سال دے دو ہم اتر پردیش کو دیش کی نمبر ون اردھوستہ بنائیں گے مٹرو ایک نمبر پر لے جانے ہم نے تائی کیا ہے کہ یہ پانچ سال میں اتر پردیش کے ہر ناغرک کی آئی کو دو گنا کریں گے دس لاکھ کروڑ کا نیویس لاکر یہاں روزگاری کا نیرمان کریں گے اور ڈیر چاری چیزوں کو ہم نے کیا ہے مٹرو ہم نے جاتی واد کو سماپت کیا ہے سپا کی سرکار آتی تھی ایک جاتی کا کام کرتی تھی بس پا کی سرکار آتی تھی دوسری جاتی کا کام کرتی موڈی جی نے سب کا ساتھ سب کا وشواص کر کر اتر پردیش کے سبھی گریبوں کے کلیان کا کام کیا ہے مٹرو سبھی گریبوں کے کلیان کا کام کیا ہے میں آپ کو بتانے آیا ہوں مٹرو ستر سال تک ایک کانگریش کی سرکار چلی مگر یہاں پر گریبوں کا کوئی کام نہیں ہوا سپا بسپا بسپا سباب ہوا بھتیجے کی سرکار چلی مگر کچھ کام نہیں ہوا نرین ربادی جی نے یہ پانچ ہی سال میں ایک کروڑ سرسٹ لاکھ ماتاؤں کو گیس کا سلینڈر دینے کا کام کیا ہے مٹرو گیس کا سلینڈر دینے اور ایک کروڑ سرسٹ لاکھ ماتاؤں کو جو گیس کا سلینڈر دیا ہے پھر سے بھاتپا سرکار بنا دو ہولی اور دیوالی پر ایک ایک سلینڈر مکت دینے کا کام ہم کرنے والے ہیں مٹرو